اسکول کے حوالے سے یہاں کے بچوں کے حوالے سے ہمیشہ آ کر تجاویز بھی دیا کرتے تھے اور کوشش کیا کرتے تھے کہ اسکول کے لیے کچھ بہتر سے بہتر ہو اور اسی کو آگے لیتے ہوئے پرنسمنٹ صاحب جو نئے ہیں انہوں نے بھی جب سے ہماری حکومت آئی ہے انہوں نے یہی کوشش کی کہ جو بھی ہو سکے اسکول کی بہتری کے لیے ضرور ہو تو یہاں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ والدین یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ جب ہماری حکومت آئی تو سب سے زیادہ جو توجہ دی گئی وہ اسی بات پر تھی کہ جو دہات میں خصوصا ہماری بیٹیاں ہیں بچیاں ہیں ان کے لیے لازمی کچھ ایسا کیا جائے اور دہات کے لوگوں کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ تعلیم سے وہ اسی طرح مستفید ہو سکیں جساں شہری شہر کے بچے جو ہیں مستفید ہوتے اور یہاں ماروح صاحب میں تو میں ان کے لیے کوئی شیر تو نہیں کہہ سکتا لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی ہے اس ذلعے کی خوش قسمتی ہے کہ تعلیم کے لحاظ سے اور تعلیم کے اوپر جو توجہ دینی چاہیے جو سکولوں کے اوپر جو اسادزہ اکرام کے مسائل ہیں خصوصا جو دہاتی علاقوں کے تعلیمی مسائل ہیں ماروح صاحب آپ کو دفتر میں کم اور فین میں زیادہ ملتے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آپ کے لیے اور تعلیم جو ان کا فرض ہے جو جس کے لیے یہاں آنے ہوئے اس میں اپنی ڈیوٹی سے زیادہ یہ محنت کرتے ہیں اور یہ ہمارے ذلعے کی بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے سکول اپگریڈ ہونے جا رہے ہیں جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے ٹاریخ سے اس میں ایک فائدہ دہات کی بچیوں کو بہت زیادہ ہوگا کہ انشاءاللہ یہ جو سکول اپگریڈ ہونے جا رہے ہیں اس میں حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ جس سکول میں جس دہات میں اس سکول اپگریڈ ہوگا وہیں سے ہم بچی جو ہے وہ لیں گے جو اس سکول میں پڑھائیں گے اور وہیں بلکل یہ پالیسی بنا دی گئی ہے کہ جس دہات میں اس سکول اپگریڈ ہوگا پہلے سے کوئی ٹیچر نہیں لیا جائے گا وہیں سے انشاءاللہ ہم ٹیچر لیں گے جو اسی سکول میں پڑھائیں گے بھی تاکہ وہ اس کا سفر کا بھی حرج نہ ہو وہ اپنے گھرے لوں معاملات بھی دیکھتے رہیں اور جو بچے محروم ہیں دور کیونکہ سکول کافی کافی دور ہوتے ہیں وہ سکول انشاءاللہ ان کے گھروں میں دھگی بھی پہنی برس کے بعد یہ کھل جائیں گے تو بہت زیادہ انقلاب آئے گا جب آپ کے اتنی زیادہ تعداد میں پرائنی سے میڈل اور انشاءاللہ آگے میڈل سے ہائی سکول جو ہوں گے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت زیادہ فیسوں وانا معاملہ ہے پرائیویٹ سکولوں کا وہ بھی ہننے جائے گا اور جو دور جو سکول کافی دور ہوتے ہیں اور بچے نہیں جا سکتے یا بچیاں نہیں جا سکتی وہ بھی انشاءاللہ آپ کا پہلی عوض کے بعد یہ مسئلہ بھی حل ہونے جا رہا ہے ہم نے جو بھی ڈیویلیپنٹ پیکیج آیا اس میں میڈی اور ایمینے کی پھرپور مشابرت تھی ہم نے اپنے فائنڈز میں سے یہ بلکل ترجیح پہ تھا کہ ہائی سکول ڈیمیڈی کی ڈیمیڈی سنہ جو روڈ ہے یہ پڑی خستہ خال ہے لیکن ہم اس پورے علاقے کو اس میں لانا چاہ رہے تھے تو انشاءاللہ آگست میں آپ یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ڈیمیڈی چوک سے لے کے حیال گاؤں تک یہ روڈ بھی کارپٹ ہونے جاری ہے جس میں انشاءاللہ ہائی سکن کا بھی مسلحہ ہو جائے اور بشمار ڈیویلمنٹ کے کام وہ انشاءاللہ پھر کسی دن آپ کو اس کی تفصیل سے کہا کروں گا جو علاقے میں ان تین سالوں میں اور جو آگے ہونے بھی جارے ہیں اسکول کے لیے میں یہ انشاءاللہ آپ پرنسمنٹ صاحب سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہمارا بھی بجٹ پاس ہوا ہے اس بجٹ کا جب ہمیں ترکیاتی فنڈ دستیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ والعزیز جو آپ کا دنینا مسئلہ تھا ملٹی پرپس غال کا وہ انشاءاللہ ہم اس دفعہ بنا دیں گے اور آگے جو گرانٹ آئی گے اس میں جو آپ کے کلاس روز آپ چاہ رہے ہیں کہ بڑھا دی جائیں انشاءاللہ وہ بھی بن جائیں میں آخر میں جو یہاں خصوصا خواتین تشریف رکھتی ہیں ہماری مائیں ہیں بہنیں ہیں ان کو بہت زیادہ خوش آمدین بھی کہتا ہوں یہ بہت قابل تاریخ ہے بات کے اتحادوں میں مائیں جو ہیں ان کا پہلی ترجیح یہ ہے کہ چاہے ان کے بچے ہیں یا بچی ہیں ان کو پڑھایا جائے تو یہ جب تک والدین خصوصا جمعائیں ہوتی ہیں جب تک وہ توجہہ نہ دیں تو کوئی بھی اکونٹی پالیسی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تو تمام والدین جو زور پر یہاں تشریف رکھتے ہیں اور جو میری بہنیں یہاں تشریف رکھتی ہیں ان سب سے التجاہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو گورنٹ سکولوں میں بھیجیں گورنٹ سکول جو ہیں وہ آپ کی بہتری کے لیے آپ کی مشکلات کو مدر نظر رکھتے ہوئے وہ فیسے بھی نہیں لے رہے اور اچھا رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے پڑھ جئے اس میں آپ کا تعاون بڑا 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 طریقے سے درکار ہوگا اور تمام جو سرزہ کرامیان تشریف رکھتے ہیں ان کا بہت بڑا روح ہے ان سب کو بھی میں یہ ضرور چاہوں گا کہ تربیت بنیادی چیز ہے تعلیم بنیادی چیز ہے لیکن اگر تعلیم کے ساتھ آپ ان کی کیونکہ اس خصوصا ہائی سکول دنیلے سے بہت ہی با اخلاق اور بہت زیادہ اپنے زندگی میں جنہوں نے بہت کامیابی اس میٹن یہاں سے پڑھ کر گئے تھے اس میں ان کی تعلیم کے ساتھ تربیہ پر بڑا توجہ دی جاتی تھی ان زمانے میں جو پڑھ بڑے یہاں اسادزہ اکرام گزرے ہیں تو میری آپ سے بزارش ہوگی کہ اسی لیگسی کو لے کر آپ لوگ چلیں اور زیادہ سے زیادہ توجہ دیں کہ ہمارے جو یہ نسل ہے اس کو موسیقی